موجود سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم علیہ وصحابی اجوائین آج کی نورانی بات میں ہمارے سلسلہ بارے موضوع آپ شاہد کوئی نہیں کیا رحمت اللہ علیہ مین ہے اور اسی موضوع کے زمن میں آج میں سنت رسول پر گفتگو کروں گا حضرت اگرامی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا رشاد اگرامی ہے لَخَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کائنات کے لئے بہترین نمونا ہے حضرت اگرامی آخہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مکمل نظام زندگی دی ہے محس سے لے کر لحد تک زندگی کے ہر گوشے میں حملی رہبری و رہنمائی فرمائی ہے اور کامیاب زندگی گزارنے کے تمام تاریخوں سے روشانس کر آیا ہے دنیا وہ آخرت کی کامیابی و کامرانی آپ کے مطلعہ اصول میں ہیں جس نے ان تمام اصولوں کو اپنے وجود میں ڈھالا وہ دونوں جہاں میں سرخ و رو کامیاب رہا اور جس نے ان سنہری وصولوں سے انحراف کیا گویا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت پر ڈال دیا آج آپ کے اور ہمارے مشاہدے میں ہیں کہ نوجوان تو نوجوان ہماری عمرہ سیدھا لوگ بھی مبارک سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم خود غور کرنے کے ہم کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے چلنے پھرنے اور اپنی آئیلی زندگی اور معاشی رہتی زندگی میں کتری سنتوں پر عمل کر رہے ہیں اب تو موڈرن زمانے کے نام پر سانی سنت ہم سے چھوٹی چلی جا رہی ہیں ہمارے لیے لمحے فکر ہے نجات صرف عصفہ رسول پر ہی عمل کر کے حاصل ہی جا سکتی ہے یہ زمانہ خاص عبادت کے تعلق سے کہوں گا کہ مختلفی زماعتیں دین آسانہ کے نام پر نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے دیکھئے سب سے پہلے ہمارے نوجوان سے نوجوانوں کے سروں پر سے ٹوپیو تار دی گئی پھر اس کے بعد صرف فرض کافی ہے کہ کر سنتوں اور نوافل سے دور کر دیا گیا اور اس کے بعد دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت سے واقف ہے اب دعا کی کیا ضرورت ہے اور اس کے بعد پھر درود و سلام کی محفید سلوکہ جا رہا ہے یہ کہہ کر کے نماز میں درود و سلام پر لیا گیا ہے اب اس کی کیا ضرورت ہے ہمارے نوجوان عجیب و غریب سوالات کرنے چلے ہیں یاد رکھیں جو عبادت آخہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بطلہ ہیوے اصول پر نہ ہوگی وہ مو پہ مار دی جائے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہماری زندگی کے ہر گوشہ میں نمونا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں بینا توپی تو الگ بات ہے بغیر امامہ شریف کے آپ نے ہی رہے ایام میں حج کے سیوہ آپ نے کبھی بھی برہانہ سر نماز نہیں پڑی اور کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صاحب اکرام نے بھی آخہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا میں کبھی بھی برہانہ سر نماز نہیں پڑی اور نہ ہی تابعی اور نہ تابع تابعین اور نہ ہی اس کے بعد ہمارے آئیم ایفخہ و آئیم ای حدیث علماء و صلحہ اور نہ ہی اولیاء ازام نے برہانہ سر نماز پڑھنے کو اپنایا فقی مسئلہ ہے کہ حالت نماز میں اگر توپی نیچے گر جاتی ہے تو سجد کی حالت میں عمل خلیل سے اٹھا کر پہننے کی اجازت دی گئی ہے تو اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے یہ توپی کی کتنی اہمیت ہے کہ حالت نماز میں بھی توپی کو اٹھا کر سر پر رکھ لینا ہے مگر خیام اور روکو کی حالت میں اگر آپ توپی نیچے گری اٹھائیں گے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی صرف سجد کی حالت میں ایک خاصے آپ توپی اپنے سر پر رکھ لے سکتے ہیں کسی مجبوری کی حالت میں کبھی کبھی کئی آپ سفر کر رہے ہیں یا کئی جلدی میں جا رہے ہیں راستے میں کئی جماعت ہو رہی ہے تو اسی حالت میں کبھی کبار اگر آپ برہن اثر نماز پڑھ لے تو نماز آپ کی ہو جاتی ہے مگر عادتاً برہن اثر نماز پڑھنے سے نماز مکر ہو جاتی ہے اور بعض ائیمہ کے پاس برہن اثر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ہمارے چاروں ائیمہ کرام حضرت امام آتم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ حضرت امام مالک رحم رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حمبلی رحمت اللہ عنہ رضی اللہ عنہ ان چاروں کے پاس بھی برہن اثر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور فقی مسئلہ ہے اگر کوئی شخص بنیت تحقیر نماز کیلئے اٹو بھی ضرور اگر نہیں سمجھتا ہے تو وہ کفر تک پہن جاتا ہے اللہ اکبر مازاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی فضلت بنوائے حضرت امامی یہ موضوع بہت طویل ہے اگر کوئی صاحب اس تعلق سے مزید معلومات اور مسائل جاننا چاہتے ہیں تو کسی بھی نماز میں مزید زمان خان شہید رحمت اللہ علیہ بازار روپ لال میں یہ خادم رہتا ہے آپ تشیب لاکر حاصل کر سکتے ہیں کیوں کہ اگر میں یہاں اسی کے متعلق اگر بھولنے لگوں بیدینی کے رجحان سے نوجوان تو نوجوان ہمارے عمر صدہ احباب بھی جلدی سے متاثر ہو جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سنت و نوافیل کے تعلق سے بھی ارض کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیامت کے دن اگر فرائض میں کمی ہو جائے تو سنتوں سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا اور اگر سنتوں سے بھی پوری نہیں ہو پائی تو نوافیل کو بھی فرائض میں شمار کیا جائے گا اس حدیث پاک سے سنتوں اور نوافیل کی ہم کو اہمیت معلوم ہو گئی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سنت موقع دا یا واجب چھوڑ دیتے ہیں تو آپ گناہگار ہیں اور خیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی اور مستجیب سزا ہوں گے بڑی افسوس کے بات ہے کہ جہاں پچاس نمازیں فرض کی گئی تھی وہ پانچ ہو گئی اور ہم پانچ نمازوں کی بھی اگر پابندی نہ کر سکے تو خیامت کے دن جواب دہی کے لئے ہم کو تیار پہنا ہوگا صحابہ کرام رزم اللہ تعالی علی مجمعین جن کے دامن میں جنت کی بے شمار بشارتیں تھی ان کا یہ عالم تھا کہ فرائض واجبات اور سنتوں کے علاوہ رات رات بھر نمازوں میں گزار دیتے تھے اور ہم ہیں کہ ہم کو فرائض سنتوں اور نعافلوں کی ہی فروا نہیں ہے حضر دیرہمی تیسری بات آپ سے جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتے ہیں جو اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے ہمارے آخہ و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے رشاد فرمایا کہ نماز پڑھا کر بغر دعا کے جو شخص چلا جاتا ہے اس کی مثال اسی ہے کہ ایک مزدور دن بھر مزدوری کرتا رہا اور جب عجرت لینے کا وقت آیا ہے تو وہ چلا گیا حضرت اگرامی ہمارے آخہ و مولا ہر موقع پر دعا فرمایا کرتے تھے اور ہر موقع پر ہم کو دعا کرنے کی تاقید فرمائی ہے اور بے شمار دعائیں مختلف اوقعات میں پڑھنے کی کتب احادیث میں موجود ہیں حضرت اگرامی میں یہاں صرف ایک ایک حدیثی پر اکتفا کیا ہوں کیونکہ بے شمار احادیث پاک ان موضوعات پر ہیں بہرحال آپ اور ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی روز مرہ زندگی کے ہر شعبے میں سنت رسول پاک کو ملہوز رکھیں اور سنت پاک پر عمل کرنے والوں کو جو بشارت دی گئی ہے اور سنت پاک سے انحاف کرنے والوں کیلئے جو ویدی آئی ہیں میں یہاں چند آپ کے گوز گزار کر رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو برکتالہ پہلے کہنے والے کو اور بعد میں سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرت گرامی حضرت حسن حضرت حسن بزری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے لوگوں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں اس وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو میری اتبا کرو حضرت سحید بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرات اللہ انہم تعالی کی تفسیر میں یہ ہے کہ اس سے سنت کی پیروی کرنے والے مراد ہیں یعنی اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی رہ پر چلا جو مطابعت سنت کی وجہ سے ترے انعام کے دائرے میں حق دار ہوئے اور جس پر تُو نے انعام فرمایا ہے ام الممینین حضرت عائشہ ستیخ رضی اللہ تعالی نصیر ویعت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھے لوگ ایسے ہیں جن پر میں بھی لانت کرتا ہوں اور سارے نبی بھی لانت کرتے ہیں اور اللہ تعالی بھی ان پر لانت کرتا ہے ایک قرآن میں الفاظ کو بڑھانے کی کوشش کرنے والا یعنی اپنی مرضی سے مطابق قرآن کی تفسیر کرنے والا دوسرے جو اللہ کی قدر اور فیصلے کا انکار کرے تیسرے جو زبردستی خابیز ہو جائے اور چوتھے جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اس کو حلال جانے اور نمبر پانچ جو میری اولاد کی بے عدبی کرے اور تعصیم نہ کرے اور چھتے وہ شخص جو میری سنت کو برا جان کر ترک کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہم سب کا محفوظ رکھے حسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت اور میرے خلوفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو اور اس کو داتوں سے خوب مضبوط پکڑ لو اور نئی باتوں کے نکالنے سے خود کو محفوظ کر لو کیونکہ ہر نئی بات بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی حدیث میں اس اضافے کے ساتھ منخل ہے اور وہ ہر گمراہی کی سزا آگ یعنی تو دخے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا میں تین لوگوں کی شفاہت نہیں کروں گا نمبر ایک آخ والدین یعنی ماباپ کا نافرمان نمبر دو جہاں میں ذکر کیا جاؤں اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے نمبر تین میری سنتوں کو ترک کرنے والا اللہ اکبر اللہ اکبر کیسی کیسی ویدی آئی ہیں حضرت عبداللہ بن نبی جعفر سلسل بس سلسلہ حضرت ابو حوریر رضی اللہ تعالیٰ نے سریع وعیت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبرستان تشیب لے گئے اور امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک حدیث بیان فرمائی کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے حوزے کوسر سے ہٹائے اور بھگائے جائیں گے جس طرح اونٹوں کو ہانگ دیا جاتا ہے لیکن میں انہیں بلاؤں گا ادھر آو ادھر آو میرے ان لوگوں کو مسحصل بلانے پر مجھ سے کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں آپ کی سنت تو ترک کر کے اپنا تاریخات تبدیل کر لیا تھا یہ معلوم کر کے میں ان سے کہوں گا کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت اگرہمی ترک سنت اور تبدیلی دین حنیف کی بات معلوم ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے یہ فرمانا کہ دور ہو جاؤ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ ان سے شدید نفرت کا اظہار فرمائیں گے حضرت مالک بن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرگی ہے کہ آخای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا اور روح گردانی کی وہ مجھ سے نہیں یعنی وہ ہمارے معاشرے سے الگ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد یہ بھی فرمایا جس نے ہمارے دین میں ایسی بات شامل کی جو اس میں نہ تھی تو وہ بعد رد اور ناخبیل خبول ہے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کام آخای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں میں اس کام کو ہرگز ترک نہ کروں گا کیوں کہ مجھے یہ قدشہ ہے کہ اگر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خوال و عمل کو ترک کیا تو میں یقینا گمراہ ہو جاؤں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری اختضاء کی وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری سنت سے انحراف کیا وہ مجھ سے نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور پور فتن دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پور فتن دور میں جو میری سنت پر عمل کرے گا اس کو سو شہیدوں کے برابر عجر دیا جائے گا اور پھر ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھے حیات نو بخشی اور مجھے حیات نو دینے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا حضرت گرامی میں نے صرف چند حدیثیں مبارکہ سنت پاک پر عمل کرنے والوں اور سنت رسول پاک سے انہاف کرنے والوں کی متعلق جو عید آئی ہیں میں نے ایک دو دو تین تین حدیثیں ہے آپ کے گوزار کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے بہرحال آپ کو ہم کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ ہم ہماری زندگی آخہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں تو الحمدللہ اور نہیں اس میں کچھ کجی اگر رہی گئی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو دور کرنے کی آخہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیراہی ہو کر ہم دنیاوی اور اخروی زندگی میں سرخ روی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبرکہ پہلے مجھے اور پھر بعد میں تمام سنتوں کو آخہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی مکمل اتبا کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی صدر محمدین وعالی آلہی وصاحب جمعین الحمدللہ رب العالمین